تو جی الحمدللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں خانپور میں باقی خانپور سے واپس جا رہے ہیں مجھے کام تھا تو یہ ہماری سسٹر ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو پک بھی کر لیا تھا ہم نے وہاں خانپور سے یہ دیکھیں یہ تو اڑا رہے ہیں پتانگ یہاں پہ تو میں نے ان کو روکا ہے ایک بار کہ آپ نے پتانگ یہاں پہ نہیں اڑانے یہاں پہ ایک عمد و رافت ہے یہاں بندے گزر رہے ہیں اور خدا نہ خاصتا کسی کے گلے میں پھر جائے یہ دھاگا اسلام علیکم رات کو میرے خیال میں یہاں بلی آئی ہے اور بلی نے اپنے پنجوں کے ذریعے سے ان کو یہاں سے نکالے ہیں یہاں سے بہت زیادہ دھومہ نکلنا شروع ہو گیا ہے ابھی میں آیا ہوں جی نونی کے پاس اور نونی سے لے رہا ہوں میں یہ عام آپ کا نام کیا ہے نونی ہے عثمان سوری تو یہ عام لیا ہے میں نے یہ لیں ادھا کلو آم ہے نا یہ پچاس روپے کے آم ہے جی سور پر کلو دیئے ہیں اس نے تو ہمارے گھر میں گیسٹ آئی ہوئے ہم نے کہا چلے ان کو آم کھلاتے ہیں اور جوس پلاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی جوس کے ڈبے اور یہ موبائل میں نے بیجنا ہے شکریہ بھائی جان عثمان بھائی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی پیارا پہ ہوئے لے ہو اور ساتھ میں یہ بانگیاں ایسے بندی ہوئی ہیں تو کیونکہ گھروں میں نا یہاں پہ گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں جاندہ چھاؤں نہیں ہوتی تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جان لوگوں کو چھاؤں میں باندھیں اور یہاں ساتھ نہر ہے نہر کے اوپر آپ کو اوپر تاہب بہتا ہے بہت سائے درخت ہوتے ہیں تو لوگ درخت کی چھاؤں میں نا اپنے جان لوگوں کو باندھ کے جاتے ہیں تو ابھی پہنچ گیا ہے گھر اور یہ فروض وغیرہ دیتے ہیں سمینہ کو گھر میں ایک ہماری امی جان آئی ہوئی ہیں بھدرگ ہیں وہ تو ان کو جو ہے نا انہوں ہم نے کھلانا ہے ویسے روٹی وغیرہ پکا لے گی سمینہ سالان ہمارے پاس آویلیبل رہ پڑا تو وہ بچائر کو ان کو روٹی کھلائیں گے وہ مرد رشتے دار ہیں ویسے ہمارے کاسٹ کے ہیں تو ہم نے کہا چلے ان کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اور یہ مینگوز وغیرہ کا جوس وغیرہ ان کو کھلاتے ہیں تو ویسے میں نے یہاں پہ جوس بھی لیا یہ دیکھیں یہ ایپل جوس ہے ڈبے والا تو اس کے علاوہ بھی میں نے کہا ان کو کھلاتے ہیں رات کو میرے خیال میں یہاں بلی آئی ہے اور بلی نے اپنے پنجوں کے ذریعے سے ان کو یہاں سے نکالے ہیں مٹی نکالی ہے اور ساری دیکھیں یہاں پہ پھینک دیئے نیچے تو ویسے بھی ہمارے گملے مٹی بہت کام ساستیات تھی اوپر سے بلی نے اور کم کر دیا ہے ماشاءاللہ آج ہمارے پھول زیادہ نکلے ہوئے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں تو مجھے آپ کو بتا ہے ڈر تھا یہ پودہ جاننے سوکھنا جائے تو الحمدللہ یہ پودہ سکھا نہیں ہے شکر ہے اللہ کا بس اللہ رحمہ اللہ وغیرہ دیکھنے لوگ بہترین ہمارے سب خیرے سنگل اللہ کرو کروائے ہم بھی کہہ رہیے سنگلے ہمارے دعائیں ہمارے دیکھنے جہاں پہ رہے ہیں کچھ رہے ہیں بادرے ہیں ہنس طرح مسکلاتے رہے ہیں اور ابھی صبح کا ٹائم تنی ہے دس بجے کا ٹائم ہے اور ہم نے کام ابھی سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ ہماری طرف کچھ ٹھیک نہیں تھی ہم لیٹے رہے تو ابھی کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور رات آندھی بھی کافی تھی بہت زیادہ آندھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سہن میں کتنی اندر مٹھی آگئی ہے اور آدمی نے دروازہ نہیں بند کیا تھا جس کی وجہ سے کافی جہاں گندہ ہو گیا ہے کامرہ تو ابھی میں صفائی کرتی ہوں اور یہ نماب جا رہا ہے اسے بڑا کرنے کے لیے کچھ بڑا نہیں ہے وہ چھوٹا موٹا ٹیئر گڈر لے کے دنیا مسجد کے لیے میں نے اچھا ہاں وہ لے کے دن ہیں اور چھوٹے موٹے میرے اور کام ہیں نمبر پلیٹ بھی اٹھانی ہے بائی کی تو جو بھی کام ہوگی یہ جاتا ہے نا کوئی نا کوئی خرچہ کر کے آتا ہے آپ کو تنی کیا خرچہ کرے گا تو صاف زیادہ لائف ہے اس میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں بس اپنا نا کیا بندہ کماتا ہے تو پھر کھانے کے لیے کماتا ہے نا اسلام علیکم جی کیسے آپ ساتھ ٹھک تھاک ہیں امیزہ ٹھک تھاک ہوں کہ اللہ کے فضل وکم سے ہم بھی ٹھیک ہیں دعا ہے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں میں بھی میری طرح جسے میں مسکراتے رہا ہوں کھل کھلا رہا ہوں جگ مگا رہا ہوں اور کچھ نہیں ہو رہا ابھی چلتے ہیں جی وہاں پہ مسجد میں اور ان سے پہ میش لیتے ہیں رات کو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سیکنڈ ٹیم آئیے گا اور پھر آپ کو پہ میش دیں گے آپ نے تیر گھر دیا گیاں نے ہے تو جب میں شام کو وہاں پہ پہ پہنچا تو وہ مستری صاحبان تھے ہی نہیں وہاں پہ تھے ان کے بیٹے تھے دو انہوں نے کہا کہ صبح آپ کو آئیں گے تو وہ پہ میش دیں گے آپ کو تو چلیں کوئی بات نہیں ابھی چلیں گے پھر وہاں سے جو ہے نا ان سے پہ ناش دیں گے پھر میش دیں گے پھر میش دیں گے پھر تیر کارڈے گے ڈوگڑا ان کو پیمنٹ کر دیں گے وہ پہ رکشے پہ کرواکے یہاں پہ چھوٹ جائیں گے اسلام علیکم آج استاد کونسا نور محمد اللہ دیوائے سوری مجھے نام بھول جاتا ہے آپ کا آپ وہ گھرتی مار جاتے ہیں نا دو تین دن نہیں آتے پھر آ جاتے ہیں پھر نی آتے پھر نام بھول جاتے ہیں اور کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں طبیعہ سیاد سب کی ٹھیک ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مصدر جگہ پہ تو الحمدللہ سے کام جانوہ سٹارڈ ہو چکا ہے ماشاءاللہ آج وہاں پہ سیڑھی بھی مکوائی ہوئی ہے میرے کار پہنچ چکے ہیں سیمیٹ پہنچ چکے ہیں سیمیٹ چکے ہیں مین ہیں تکے دوتے گے دو بھریک جعب ریلmud میں اپنے گرام پر گرام پر آسکر کریں گے پھر اس کو پینجا کریں گے پھر جب ان کو پہر کریں گے پھر میرے گے پھر میں دوگا جس طرح اور پھر جس طرح کریں گے اپنے گھر میں کروئے تو آپ کو پھر کریں گے چھت تو کچھ ہوتی ہے گارے والی لیکن گارے والی ہم سے تنیب روائیں گے پہل جب میرا ایک کمرا آسکتا تھا گھر میں تب میں نے گارے والی چھت بنوائی تھی تو وہ جو ہے نا گارے والی چھت کامیاب نہیں ہے آپ کو پتہ ہے بارش اگر ساری میرے گھر کمرے کے اندر سے اندر آتی تھی تو پھر میں جب اب دوبارہ اس کو سیٹ کر رہا ہے نا تب میں نے وہاں پہ سارا جو ہے وہ سیمٹ لگوائی ہے تاکہ جو مجھے پہلے پرابلم ہوتی تھی وہ اب دوبارہ نہ ہو یہاں پہ بھی ہم ویسے ہی کریں گے جس طرح ہم نے ادھر اپنے گھر میں پلسٹر کروایا تھی تو ماشاءاللہ جی ابھی میں جاؤں گا اور ٹیئر گارڈر کی پرماشین سے لے کے ٹیئر گارڈر کا آرڈر بھی دیں گے پھر وہ ٹیئر انہوں نے کٹنی ہے کٹ کے پھر وہ لوڑ کر کے یہاں پہ چھوڑیں گے یہاں سے نا اچانا بہت زیادہ دھوہ نکلنا شروع ہو گیا ہے تو جہاں تک میرا خیال ہے جو ہورن کا کٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ جل گیا ہے تو ابھی ہورن جل بھی نہیں رہا یہ دیکھیں تو جہاں تک میرا خیال ہے اس کا کٹ آؤٹ جنہا وہ جل چکا ہے تو بہت زیادہ دھوہ جنہا یہ چھوڑ رہا تھا تو یہاں پہ میں لے کے آگے ہوں جی پھٹا اور یہاں پہ بمیش کریں گے ٹیئر گرڈر کی پھینکو چلیں جی یہ مجھے پیمیش بتا دے جائیں گے پھر میں اس کے اوپر نوٹ کرتا جاؤں گا کیونکہ پیج ہمارے پاس تھا نہیں تو میں نے اپنکان والے سے مانگ رہی ہے پینسل تو ہے نہیں پینسل ہے نہیں پھر انگلی کے ساتھ لکھوں گا پینسل جو میں لے کے نہیں آیا پینسل لے کے نہیں آیا میں نے سوچا سلمان چونہ یہاں پہ سب سے زیادہ اکل مند بندہ ہے وہ مجھے بتا رہے گا کہ تم پینسل نہیں لے کے آئے پینسل بھی لے کے آیا تھا میں پیمیش ہو رہی ہے یہ گرڈر کی پیمیش ہو رہی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جی پندرہ فٹ کے ہمارے چار گارڈر یہ آگیا جی پندرہ فٹ کے پندرہ فٹ چار عدد گارڈر یہ آگیا جی ہمارے اس مسجد کے اور برامدے کے علیدہ ہوں گے اس کے اس سے ابھی جوہنا کریں گے جی پرامدے کے ٹیئروں کی پیمیش کریں گے ٹیئروں کی پیمیش ہونا ہمارے ساری سیم ہوگی کیونکہ جو ہمارے چرائی ہے نا مصر کی وہ تو سیم ہی ہے نا گارڈروں کی پیمیش ہمارے چینج ہوگی اور جو ٹیئر کی پیمیش ہوگی وہ ہمارے ساری سیم ہوگی ٹیئر ہم سارے ایک سیسائل کے لیں گے ابھی ہوگا رہی ہے جی پیمیش برامدے کے کارڈروں کی پیمیش وہ میرے خیال میں چودہ فٹ کے ہوں گے چودہ فٹ کے چار گارڈر ابھی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ میں نے دکت رگا دیا تو جی یہ آگیا جی ہماری پیمیش ہندرہ فٹ کے چار گارڈر اور چودہ فٹ کے چار گارڈر ٹوٹال آٹھ گارڈر ہو گئے اور اکیس فٹ چار انچ کے ہمارے آگیا جی پچیس ٹیئر تو یہ ہمارے پچیس ٹیئر لگیں گے اکیس فٹ اور چار انچ کے ابھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی کتنے پیسے بنتے ہیں تو پھر جو انا یہاں پر ٹلواتے ہیں کیونکہ آج میرے خیال میں یہ چنائی چھت تک پہنچا دیں گے کل میرے خیال میں یہ دالیں گے چھت اس کی تو بیسے آج ہی شام تک ہمارے پاس ٹائم ہے شام تک ہم جب بھی ٹیئر گارڈر ڈلوا دیں ڈلوا دیں بیسے میں ابھی ان کو کہہ دوں گا کہ آپ جو نہ کٹائی کروانا سیدو کر دیں بعد میں جنہوں سے اٹھا لیں گے ٹیتہ دے ہو سہیں ٹیتہ 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 جنہوں میں ان سے مان کے لائے تھا میں نے کپی معاش کر کے ٹیتہ 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 یہ دیکھیں یہ اڑا رہے ہیں پتانگ یہاں پہ تو میں نے ان کو روکا ہے ایک بار کہ آپ نے پتانگ یہاں پہ نہیں اڑانے یہاں پہ ایک عمد و رافت ہے یہاں بندے گزر رہے ہیں اور خدا نہ خاصلہ کسی کے گلے میں پھر جائے یہ دھاگا تو کیا ہوگا میں نے ان کو سمجھایا بچوں کو لیکن یہ ان کو تمیز نہیں ہیں یہ پھر بھی نہ اڑا رہے ہیں یہاں پہ میں نے ان کو ڈرائیا ہے چلیں کیونکہ یہ آپ کو خود کو پتا ہے نقصان ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دھاگا جو ہے نہ وہ پڑا ہوا تھا سڑا کے اوپر یہاں بالکل یہاں پہ ایسے پھیلا ہوا تھا تو میں نے اس کو نہ توڑ کے یہاں پہ پھینک دی ہے مجھے اچانا خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یہاں بائیک پہ رہتار سے آئے اس کی گلے میں پھر جائے تو اس کی تو موت واقع ہو جائے گی اللہ نہ کرے پہلے بھی میں نے کئی کیس ایسے دیکھیں ہیں کہ انسان کو جانا رسی پھرنے کی جیسے اس کی موت ہو گئی تھی دو دن بار میں نے ایسا دیکھا ہے تو یہاں پہ میں نے جنرلس کو نکال دیا بچوں کو میں سمجھایا کہ یہاں آپ نے نہیں اڑانا پتنگ اور اڑانا بھی ہے تو سائیڈ پہ جا کے خیتوں میں اڑانا ہے آپ نے تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈرائیا ہے چلو شکر ہے وہ بھاگ گیا ہے تو چلو ہو سکتا تھا کہ کسی نہ کسی کا نقصان ہو جاتا تو چلیں چھوٹی سی ہماری کائش سے یہ اچھا کام ہو گیا چلیں میں نے کہا چلیں اس کو سائیڈ پہ کر دیتی ہیں تو بائیک کی جو یہ والی ویرنگ ہے نا ساری جل لگئی ہے اس کو آگ لگئی ہے تو یہ میں سوچ جلوائیا ہے نا اس کی جو ویرنگ تھی سوچ کی وہ بلکل ناکس تھی ہلکی ویرنگ تھی اس لئے نا ساری جل چکی ہے یہ چیک کریں ابھی ہم نے یہ دو کواٹر لئے ہیں ہمارے جو ٹیر گارٹر ہیں نا مسجد کے ان کو ہم نے پینٹ کرنے کے لئے یہ لئے ہیں براؤن کلر بلیک کلر ہے مطلب اور ہم نے یہاں پہ نا ایک لٹر تیل بھی لینا ہے مٹی کا تو اس کے ساتھ ہم نے نہ پینٹ کرنا ہے ٹیر گارٹروں کو تو جی الحمدللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں خانپور میں ان کو پکڑی کر لیا تھا ہم نے وہاں خانپور سے تو یہ ہمارے مہمان ہیں انٹرو ڈیوز ہم ان کا آپ کو گھر جا کرنا ہے کہ یہ کون ہے اور کھان سے آئی ہیں تو ان کا بلوگ کا چینل ہے تو یہ ہمارے پاس آئی ہیں کلایب کرنے کے لئے کچھلے ان کو سپورٹ ہو جائے گی تو آپ سب نے جانا ان کو بھی سپورٹ کرنی ہے ان کے چینل کا نام بتائیں گے آپ کو آپ سلام کریں سیسٹر تو ابھی پی رہے ہیں ہم ٹھڑ آئی تو پینے کے بعد پھر اپنے سکر پر روانہ ہوں گے تو ابھی ہم گھر پہنچنے والے تھوڑا سا فاصلہ آگئی ہے تو وہاں پہنچ کے پھر آپ سے جانا ویڈیو شیئر کرتے ہیں صبح صبح ایک تو میری بائیک خراب ہو گئی تھی پھر اس کو بنوانے میں مجھے دیر ہو گئی پھر میں نے خانپور جانا تھا اپنا جو دوسرا موبائل ہے وہ بیچنے کے لئے تو الحمدللہ وہ میں بیچ دیا تو تو تھوڑے سے اور بھی کام تھے وہ بھی میں نے کیا تھے اور سمینہ یہاں پہ سوئی ہو گئی ہے ابھی ہم آرام دو الہ پہنچ چکے ہیں گھر اور صبح سے میں گیا ہوا ہوں میرے خیال میں سمینہ مجھے مس بھی کر رہی ہوگی اور کیوں نہیں ٹائم تھا کیوں نہیں ٹائم تھا اپنا چاہے بنا یہ کھا کے پھر اپنی اور میں کپے لگاتے رہے کافی دیر پاتیں کی ہیں جو میرے اندر پاپی سارے باتیں تھی وہ میں نے نکال لیا آپ کے اندر سے باتیں ویسے بھی نکلتی رہتی ہیں ایک سار دکھ سے مجھے میرے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی آ جاتا ہے تو اس وجہ سے جب گھر میں کوئی بنا بھی آتا ہے تو بھی سمینہ کھل جاتی ہے دل میں دل میں کوئی بھی بات نہیں رکھتی سارے باتیں سنا دیتی ہیں چلیں بھئی دل بھی ہلکا اور بوجھ صحیح بہت ہے جب کوئی آتا ہے میں آپ کے لئے ایک مہمان لے کے آیا ہوں کیا آپ کو مہمان پسند آیا ہے مجھے پسند آیا ہے مجھے پسند آیا ہے تو ان بچوں کو آپ نے ویسے بھی پہلے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا اکثر اس کو اور اس کی چھوٹی بہن ہے اس کو سسٹر آپ کو مجھ پہ یقین ہے کہ گاڑی جدا لیتا ہے یہ تو نہیں مانتی کہ گاڑی جدا لیتا ہے اور نہیں تو کیا میرے ساتھ ایک لڑکا تھا دوست تھا تو وہ بھی ساتھ تھا راستے میں مجھے کوئل آئی مجھے پہلے بتاتے نہ پھر میں گھر کے اس ساتھ نہ لے کیا تھا کہ میں اکیلا جاتا تو وہ بھی ساتھ تھا میں نے کوئی بیٹھا گیا میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں چلو اللہ کریں آپ کو اللہ پاک اور مسئل ترقی دیں ترقی کیا چلا رہے دانگاڑی جہاز چلاتے رہو لیکن میں نے نہیں بیٹھنا کیوں نہیں بیٹھنا بھی آپ نے اس کو یقین نہیں ہے پھر آپ میں نے بائک بھی نہ بیٹھا کرو بائک کیونکہ میں نے چاہتے ہیں ہمارے گھر آیا تھا بائک بھی ہی آیا تھا مجھے پکا پتا ہے بائک چلانے تھا تو یہ کار نے ابھی اس نے نیون کلانا سیکھی بائک بھی میں نے کوئی دن تھا کہ بائک بھی میں نے سکھی تھی بس وہ میں دیکھ لیا تھا کار چلانے سیکھل اس نے کیا لگایا ہے موچوں کو ہاں جی چلے سیسٹر آپ کو اچھا لگا میں سب ڈرائیو کر کے گاڑی کر سفر کر گئے ہاں جی تو پھر کیا موڈ ہے کوئی جز پکانے کا بہت سے میں سموسے لے کے آیا تھا اور ساتھ کولڈرنگ بھی لے کے آیا تھا تو باکی اگر کوئی جز لینا ہے تو مجھے بتاو تو پھر میں بازار جا رہا ہوں ابھی یہ کھا لیا ہے ابھی جا رہا ہوں وہ میں نے گاڑی اپس کرنی ہے وہ میری بائک خراب ہو گئی تھی میرے بائک بھی بنوانی ہے بارکہ بنی ہوئی ہے وہ کھینچ نی ہے اس کی نا وائرنگ جل گئی تھی پھر کیا فائدہ سے بنوانے گا وہ ہو جاتا ہے مشینری ہے آخر ہو جاتی ہے وہ وائرنگ پرانی تھی وہ وائرنگ نے نہیں دلوائی تھی نئی ہاں وائرنگ اوڈ تھی وہ جلی ہے چلو پھر کوئی جلی ہے کیا چیز لے کے ہوں مجھے بتاؤ گی تو مجھے کیا پتا پوچھو نا ان سے پوچھو نا ان سے سلام آپ نے کیا کھانا ہے آپ نے دل کھول کے بتانا ہے جو چیز آپ کو ضرورت ہو رہا آپ نے کھانیوں بتا دیجئے گا ابھی بھوک نہیں ہے ابھی بھوک نہیں ہے ابھی بھوک نہیں ہے دس پین پندرہ منٹ آتے گھنٹے گھنٹے بعد لگ جائے گی بھوک تو میں کیونکہ پزار پر دوبار نہیں جاؤں گا آپ کو تو پتا ہے نا میں ابھی جاؤں گا پھر نہیں جاؤں گا پھر پھر آپ کو بھوکا پٹنا پڑے گا آپ کو بھوکا پڑے گا آپ کو اسمال لے نہیں بتا دو نا کوئی چیز مجھے بتا دو پھر میں لے کے آتا کیا کھانا ہے گوٹس پھلے گوٹس پھلے گوٹس پھلے اونچا بولو پھوس پھوس کیوں کر رہی بھوک نہیں ہے میں نے کہا جو چیز کھانی ہے وہ لے آپ پھر اب مجھے بتا دو کیا چیز لے کیا ہوں میں نے گوٹس پھلے گا چکن کا دوسرا میں نے گوٹس پھلے چکن کا لے ہوں چلیں وہی مرگی چکن اس کو کہتے ہیں مرگی چکن اس کو کہتے ہیں ٹھائی کہ ٹھیک ہے جی مرگیاں لے گیا تا ہوں گوٹس پھلے گا پہلے بھین بھائیوں کافی دیر ہو گئی ہے آج میرا ویلوک بھی نہ پورا نہیں بنا میں جب گھر آیا ہوں تو ابھی میں نے خود چلائی ہے اس کو ابھی دیکھیں پانی بھی اوپر جا رہا ہے آواز آ رہی ہوگی اور ساتھ موٹر بھی چل رہی ہے یہ والی اور ابھی پانی اوپر میں نے چھوڑا ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں سے پانی نہ آ رہا ہے یہ چیک کریں پانی ہمارے گھر کا اتنا تھنڈا ہوتا ہے تھنڈا یخ ہوتا ہے یہاں کیوں کہ گاؤں ہیں کھیت وغیر ہیں تو وہاں پہ کھیتوں کی جو تھنڈا ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہے تو وہاں سے تھنڈا پانی ہمارا نکلتا ہے تو پیاروین بھائیو اس بھی لوگ کا کریں گے انڈ ملے گئے ناکٹی بھی نہ میں دعاوں میں یاد رکھے گا ہم بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے تب تک رجی اللہ حافظ رکھیں گے ٹھائی کرتےishi ٹھائی forward